میرا نام عبدالرزاق ہے میں درجہ نبی میں پڑھتا ہوں میرا دہائیشی گھر مولانا عزار نگر جمال پور علی گر میں ہے حضر کامنیشن کے ذریعے چل رہا جانے والے اس ادارے میں میں نے دو ادار اپیس میں داخلہ لیا اور اس ادارے کے ذریعے میں نے بہت سی تعلیم اور بہت سی معلومات ہاتھ کی اور جسی معلومات کے سلطے میں ایک خاص شخصیت کے بارے میں آپ سب کو بتانے جا رہا ہوں ان کا نام ہے سرسید احمد خان سرسید احمد خان کے ایک بہت عظیم حسین ہے جن کا مقابل نام احمد نمی بن سید محمد متقی ہے وہ سطرہ اوٹوبر اپاروں سطرہ میں ہندوستان کے شہر تحریر میں پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے تحفظ کے لیے سرسید احمد خان کی شکل میں ایک عظیم محرمہ بھیجا ملت اسلامیوں کو ناپیال مہنے سے بچانے کے لیے آپ نے برے صغیر میں ایک بہت بڑی تحریر کا آغاز کیا اس تحریر میں بقال المولی، موسن المولی، مولانا شبری نومانی، مولانا حلطہ حسین حالی اور مولانا چراغلی کے خاص دور پر تابدے سکتے ہیں ان لوگوں نے وہ کارنامے سرنجام دیئے کہ آنے والی مسلمان نسلیں ان کی تفتی قدر کریں جو میں سرسید اور ان کے ساتھیوں نے علیگر تحریر کو جامعہ تحریر بنا دیا سرسید احمد خان نے بہت سی ظالم حدمت کو سرنجام دیا آپ کو معلوم تھا کہ مسلمان قوم کی ترقیب ان کی مدد سے ہوتا دی ہے اس لئے آپ نے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ تم جدید کالیم حاصل کرو اور باقی اتوان کے شانہ بچانہ آگے پڑھو سرسید احمد خان نے اٹھارہ سو سٹھ میں مرادمات میں اور اٹھارہ سو پاسٹھ میں گازیور میں مدد کر قائم کیا اٹھارہ سو پیچتر میں آپ نے علیگر میں ایم پی اوک ہائی سکول کی بنیاد رکھی جو بات میں ایم پی اوک والد اور آپ کی وفات پی بات انیس سو بیس میں ایک انیوریسٹی کے دردے افتیار کر دیا جس کو ہم سب علی کرم سے انیوریسٹر کی کے نام سے جانتے ہیں میری بات کو جہان سو سننے کیلئے آپ کا بہت دو شکریہ اور ساتھ طور پر میں روزم کامٹیشن کا شکریہ تکرنا چاہتا ہوں اور اپنے امسطاد ہوگا ان کی وجہ سے میں یہاں بودھ رہا ہوں شکریہ